مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے آج شوال کی پہلی تاریخ ہے آج عید کا خطبہ آپ سماک فرمائیں گے خطیب ہے مسجد حرام میں معلی شیخ داکتر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد خطبہ شروع نجارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اپنی عزت و عظمت کے ساتھ بلند و بالا ہے اللہ اکبر ہر مخلوق اس کی نعمتوں اور عطیات کے خزاروں سے رزق دیا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے وہ ایسا ہے جس نے کنتمکری سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاصتاہی کے نزدی کے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے اپنی قدرت سے حبود کو بربا گیا اللہ اکبر اس میں ہر موضوع کو رکھا تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جسے خیر دیا گیا ہے اللہ ہی نے اسے خیر دیا ہے اللہ اکبر جو شر سے بچا دیا گیا ہے اللہ ہی نے اسے شر سے بچایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہم پر اس کے حسانات بیہم ہے اس کی بھلائیاں ہم تک برابر تہنچ رہی ہیں ہمارے لئے اس کے عطیات پورے پورے ہیں اور ہمارے اوپر اس کی نوادشیں چھائی ہوئی ہیں میں اس پاقدات کی حیرتا ہوں اس کا شکر بجالاتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے عطا کیا اور اس کی آجمائش پر ہم سب اس سے راضی ہیں اس کی تحضیر عدل و حکمت ہے اور اس کا عفو و درگلر و فضل و رحمت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت طوی ہے اس کی تعریف و عبین اور اس کے نام پاک ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے عرص ہیں آپی پر رسالتیں ختم ہوئی آپ کے مجھدات اور دراج سے اپنے حیرت زدہ ہیں اور ان کے سامنے حضیعہ ڈال دیئے ہیں اور آپ کی دعوت سے ملت کے پرچم خائم اور بلند ہوئی اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر وہ کیا ہی معزز رہنبہ اور محشد و ناصر اور مجدد ہیں درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ کے پاک پاک معزز نے وقت آہل خانہ پر آپ کے صحابہ پر جو صحابت کے سمندر اور علائے کے خدا ستارے ہیں تابعین پر اور ان لوگ پر کسی طرح ان کا اتباع کریں ان کے نقشے قدم پر چلیں اور ان سے ہدایت لیں ان پر درود و سلام اور برکت نازل اللہ اکبر 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 الحمد اللہ سبحان اللہ بکرتا وعصیل بعد اے لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ واللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں آپ اللہ سے اللہ آپ پر رحم فرمائیں اللہ کا تقوی جمع رہنے والا خزانہ اور نفع بخش و قرآوان تجارت ہے جو زیادہ سوئے گا وہ مرات کو نہیں پائے سوچے گا اور جس پر نیت کا نین کا غلبہ ہوا وہ قوم سے بچھڑ گیا جن بدلتے رہنے والے ہیں معاصی قرد ہیں اے ٹھہرنے والے تم ضرور سفر کرنے والے ہو اے غافل تم ضرور سفر کرنے والے ہو کلام لکھا ہوا ہے اور بات کنی ہوئی ہے اور تم اے اللہ کے بندے مطلوب ہو سن تب توبہ کرو گی اللہ کا فرمان ہے اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آلدہ کسی دھنکائے جاتے تھے تو جو کچھ بھی یہ پردتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا اللہ اکبر سست آدمی اپنے نصیب کی وجہ سے سبطت نہیں لے جا سکتا ہے اللہ اکبر اور احریس آدمی وہ چیز نہیں پاسکتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت آپ کی عید بابرکت ہو اور اللہ تعالی ہم سے آپ سے سیاب و قیامہ و تمام قابل کو قبول فرمائے یہ دن اللہ کے مبارک دنوں میں سے ایک ہے یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے اس عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بھلائی احسان اور انام بار بار لوگ آتا ہے اور ہمارے رب کی رحمتیں احسان بھر کئی ہم نازل ہوتی ہیں اس کا احسان لطف رحمت اور اس کی مغفرت کائنات پر چھائی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے ٹنگی ہمیشہ نہیں رہتی ہے اور سختی دراز نہیں کی ہے رات کے بعد صبح آتی ہے صبر عبادت ہے رضا مندی ایمان ہے دعا سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ اکبر اجی آئیو کو چھپانے والا ہے اللہ اکبر اجی مسائف کو دور کرنے والا ہے مسلمانوں کی جماعت انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ جھگڑالو مخلوش ہے اس کے اوپر زمانے کا ایک ایسا وقت گدرا ہے جب وہ قابل ذکرشہ نہیں تھا وہ اپنے اوپر آپ حجت ہے قضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ جب تک آفیت میں ہیں ان کا معاملہ چھپا ہوا ہے اور جب مسئیبت نازل ہو جائے تو اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آتے گی سو مؤمن اپنے ایمان کی طرف اور منافق اپنے نفاق کی طرف لوٹ آتا ہے اور لیکن جو بھی رسول آتا اور اللہ کا فرمان ہے اور لیکن جو بھی رسول آتا ہو اس کا مذاق اڑاتی ہے آزمائش کے وقت یہ کل جاتا ہے کہ کون اپنے اپنی عبادت کرتا ہے اور کون اپنی عائش کے عبادت کرتا ہے آزمائش کے وقت اہل ایمان اور اہل نفاق کے دنبیان صفحیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اللہ اکبر وہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے اللہ اکبر وہ سب سے زیادہ شکر کے لائق ہے کام تمام تعریف اللہ کیلئے ہے وہ ان میں سب سے زیادہ مہربان ہے جن کا رکھ گیا جائی جو نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے اللہ اندو یہ باتیں اس وقت ہی جا رہی ہیں جبکہ دنیا کو اس وبانے اپنی لپیٹ میں لے رکھتا ہے جو نہ سرہبوں کو جانتی ہے اور نہ داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرتی ہے اسے نہ کوئی حکومت روک پا رہی ہے اور نہ کوئی رکاوٹ اس کے آڑے آ رہی ہے ایک ایسی وبا جس نے انسان کی کمزوری بے بسی اور خودہ نظری کو ظاہر کر دیا ہے نہ مانداری اس سے بچا پا رہی ہے اور نہ فقیری اس میں ڈار رہی ہے اب رہا کا لشکر عبابیل سے تباہ ہوا نمرود ایک مچھت سے خلاف ہوا اس کمزور و مخلوق نے سیکروں لوگوں کو موت کے گھاب تار دیئے لوگوں کو بند کر دیا تعلقات اور رابطیں دور دیئے سرحدوں کو بند کر دیا اور اس کی وجہ سے امرجنسیاں ایران کر دی گئیں سفر رک گئے ہوای اٹو پر کتنے تیارے کھڑے پرے ہیں اور اسٹیشنوں پر کتنی تیارے رکی ہوئی ہیں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اسے نہ بڑے بڑے ممالک آجز کر پا رہے ہیں نہ بڑی بڑی پوز جہشت میں ڈال دیتی ہے اور خانسی بکھیر دیتی ہے ہر بندہ نجات کی تلاش میں ہے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جو مجرد آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہے اس لئے آئی ہے کہ تاکہ اس لئے آئی ہے تاکہ غفلت سے جگائے آجزی کو ظاہر کرے اور کمزوری کو نمائع کرے اور تاکہ زبردستاق اور جبروت کے مالک عزت و جلال والی ایک اللہ کا پتا دے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے دنیا کو پریشان و بیچین کر دیا ہے ارکانی ممالک کو شل کر دیا ہے قوموں میں تباہی مچا دی ہے اس کے سامنے طاقت و لرز گئے ہیں اس کی وجہ سے ممالک بیچین ہیں اور دنیا کی بز میں ہل گئی ہیں قلم کاروں فلسفین اور مبصرین کے خرموک کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں غلبہ و جبروت والی اللہ کے علاوہ کوئی عظیم نہیں اور نہ ہر والی ایک اللہ کے سوا کوئی طاقت ہو رہے ہیں ایسی عباد جس میں ملکوں سمادی خاندانوں اور افراد کے حال پڑ گئے ہیں پروگرام بدل گئے ہیں اس مساجد مختلف عبادت داروں اور انورسٹیاں بن کر دی گئی ہیں دکانوں بازاروں اور کھیل کے میدانوں پر تالے پڑ گئے ہیں اس سے دنیا کا اقتصاد ہل گیا ہے زلیل عزتدار اور عزتدار دلیل بن گیا ہے موت کے نشانات بنائے جا رہے ہیں اور وفاق کے مناظر لکھے جا رہے ہیں ماتم کے مراسم کا اعلان کیا جا رہا ہے اور خوشیوں کے موسموں کو ملغا کیا جا رہا ہے یہی وہ وفاقی حقیقت آزمائش اور اثرات کے ساتھ اللہ اکبر وہ اپنی بادشاہت میں غلبہ والی طاقت کے ساتھ اکھیل اس نے دیکھو کاروں سے یہ آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے سو اشخص کے لیے خوش کا بھی کیا گیا ہے بھائیوں جہاں تک اس وفاق کے اسباق اور ایسی بات ہے تو بلا حرد وبا کے بارے میں بتائیں اللہ کے بندوں ان اسباق میں سے یہ سبق آزمائش جانے کا سبق ہے آزمائش سبر کے ساتھ دل کو طاقت اور بناتی ہے گناہ کو مٹاتی ہے کھمن کو کرتی ہے اور گرور کو ختم کرتی ہے غفلت کلا دیتی ہے یاد رکھنے کو زندہ رکھتی ہے نیک لوگوں کی دعا کا سبق بنتی ہے دنیا کے میلان سے بیدار کرتی ہے اور اس سے دل میں نربی پیدا ہوتی ہے اور غلبہ والی ایک اللہ کے سامنے سر تصدیم کھم ہو جاتا ہے بھائیو آزمائش میں بندہ اپنے رب سے اپنے تعلق و رشتے کا اس کی طرف سچے رجوع کا اس پر صحیح بھروسے کا اور غیروں سے تعلق کے تمام اسبقہ پڑھنے کا جائزہ لیتا ہے اور حدیث میں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ اس کی جان اولاد اور مال میں ہمیشہ آزمائش لگی رہتی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی دنیا نہیں ہوتا اسے ترمیدین ربیت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے حافظ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علاج سختی اور آزمائشوں کی طبعوں سے نہ کرتا تو سرکش ہو جاتے زیادتی کرتے اور نہ فرمانی کرتے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے حکم دیا اللہ سب سے بڑا ہے اس کا انکار کرنے والے اور کفر کرنے والے کے برخلاف اور اللہ کے لیے ہر طریق تعریف ہے جب تک آنکھ سے نظر اور کان سے خبر دوری ہوئی ہے مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت اس عبا کے اسبات میں سے دوسرا سبب عبادت میں ایک سوئی برکنا اور اللہ کے سامنے اچھی طرح کھڑا ہونا امام مصروف ابن اجدع رحمت اللہ علی جو کہ جلیل قبر تابعی ہیں تعالیٰ کے دنوں اپنے گھر میں خیرتے اور فرماتے کے مشغولیت کے دن ہیں سو میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے ایک سوئی برکنا اس سے زیادہ سچا اور بلی خوال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوال ہے افراد افریع اور فتنے کے وقت عبادت میری طرف عجرت کرنے کی مانند ہے اے اللہ کے بندے تم اپنے دل اور عبادت اللہ اس کے رسول کی طرف عجرت کرو اپنے رب کی حمد و تصویح کرو نماز پڑو صدقہ کرو روزہ رکھو نیک عمل کرو دھر کو لازم پکرو اور اپنے رجی معاملے کو لازم پکرو اپنے آپ کو محفوظ رکھو سریعت کے مطابق برطاو کرے گا اس کو بڑا عجر ملے گا اس کا دل مطمئن ہوگا اس کا ایمان بڑھے گا اور اس کی ثابت قدمی میں دعفہ ہوگا نعمار بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری حلاکت اس کے لیے جو آزمائش کے وقت پورے کام کریں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا جو لطف وہ شدہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے الحمدللہ اللہ نے جو گناہوں پر پردہ دار رکھا ہے وہ زیادہ بڑے ہیں اور اللہ نے جو گناہ معاف کر دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں و باقی اسباق میں سے دیسرا سبق باہمی سماجی دوری ہے یہ دوری حقیقت میں نزدیکی ہے برسکون خوبصورت بڑاو ہے الحمدللہ مختصر ملاقات دوستوں کے ساتھ الحمدللہ مختصر ملاقات دوستوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اولادوں کے ساتھ پھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ آپ نہ وطنوں سے بے گھر ہوئی نہ خیموں میں سکولت وغیر ہوئی اور نہ کھانوں میں کمی آئی آپ کو صحت آفیت حاصل ہے اور خاندان کا شیرازہ دورا ہوا ہے وہ انسانی سماجی رشتے درست ہو گئی جن میں سفروں سفروں اور محکروں کی خواہشات نفس کی مشغولیت اور چاہتوں رغبتوں اور خرید و خروت کی آسیری نے ترانے پیدا کر دی تھی بلکہ بازار یہ گیتا کہ خاندان اپنے گھر کی طرف نہ اٹھائے اور اس کے سائے اور آغوش میں اپنا پورا مدارے اس طرح وہ گھر میں کھانے لگا ہے گھر میں تعلیم لینے لگا ہے اور گھر میں نواز پڑنے لگا ہے چنانچہ رشتے مضبوط ہوئے اور خربتیں ظاہر ہوئیں لوگوں نے سیکھا کہ کیسے فاصلے کے ساتھ شاپن کریں کیسے فاصلے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں بلکہ یہ بھی سیکھا ہے کہ کیسے فاصلے کے ساتھ عدالتوں میں مقدمیں پیش کریں فاصلے کے ساتھ اپنے خاص اور عام معاملات رندائیں فاصلے کے ساتھ تفریق کریں بلکہ فاصلات بڑے بڑے فیصلے سادے کریں جس کام میں دن اور ہفتے لگتے تھے وہ بھنٹوں اور منٹوں میں پورا جانے لگا ہے خاندان نے سیکھ لیا ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی اور کمائی کے بڑے حصے کو کیسے بچا کے رکھے اس نے گھر پر اعتماد دیا اپنا کام خود انجام دیا اور اپنی تقریبات بگر محنو اور حانو کے اور بگر دولت اور وقت برباد کی مناقض کی خاندانی خرچ کی پالیسیوں عدالتوں عادتوں واہمی سماجی رابطے اور مصمت جہدی کی طریقوں کا جائزہ لیا ضروریت حاجیت اور تحسینات کی معابی قابل کیا مزید اس سے پہلے اور اس کے بعد امن صحت خرصت چننے فرنے اور ملنے کی آزادی کی نعمتی پر پور محسوس کیا اور عقل مندو کو اس بات کا ادراک ہوا کہ زندگی کی بنیادی چیزوں پر اتفاق کرنا اور خود کا فیل ہونا زندگی کے ناگہانی مصائد بدلتی حالات اور جانبی امور پر غلب آفانی کے عظیم ترین اسباق بیسے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر من نوازی الحياہ و تقلباتیہ و حامشیتیہ بھائیو اس عجیب وبا کے اسباق میں سے چوتھا سبب سلو فی رحالکم اور سلو فی بیوتکم یعنی اپنی رہائش اور اپنے دھروں میں نماز پڑھو جس ذات نے عام حالات میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے کا حکم دیا اسی ذات نے ناگہانی مصائد کے حالات میں سلو فی بیوتکم سلو فی رحالکم یعنی اپنے دھروں میں نماز پڑھو کہنے کم دیا ہے دین کے اندر انسان کے مقام کو نمائے کرنے اور انسان کے حقوق کو ظاہر کرنے کا عظیم رمز یعنی جمعہ اور جماعت کی نماز کو روکنا ہے جو کہ عظیم ترین مطلوبہ کاموں اور تقربات میں سے ہے یہ سب انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے یہ انسان کے ساتھ ربانی رحمت کے نمائے ترین مداہر میں سے ہے کونسی رحمت اس سے بڑھ کر ہوگی کہ یہ دین انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے جمعہ اور جماعت کو چھوننے اور دھروت نماز پڑھنے کا حکم دے اللہ اکبر دین اسلام میں عظیم ترین رکل اور اہم ترین عمارت انسان اس کی زندگی اور اس کی صحت ہے اللہ اکبر چہرے اس کے عظمت کے سامنے جھت گئے اور اس نے اپنی حتمت سے تقدیریں جاری کی اس چھوٹی مخلوق کے اسباق میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اس کٹھور مادیت کے فلسفے کو ننگا کر دیا ہے جو انسان کو صرف ایک ایسا غلام سمجھتی ہے اقتصاد کے پہیوں کو گمائیں اور کارکھانوں کے آلات کو چلائیں یہ مادیت انسان کی صحت کی حفاظت کرتی ہے تاکہ وہ طاقت اور بنا رہے اور ان پہیوں کو گمائنے اور ان آلات کو چلانے پر قادر رہ سکیں لیکن جب انسان کو اپنی صحت کے لیے اس کی ضرورت ہوئی تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے لیے بیگانہ ہو گئی مسئلہ نہ وباؤں کا ہے نہ جنگوں کا اور نہ اوقات کا بلکہ مسئلہ ہے اخلاق اصولوں کا رعدل سچائی اور رحمت کے ساتھ وہ کہ انسان کی حقیقی عبادت کا اس خوشکماتیت نے کمزور اور بیمار لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تمہیں روزی اور مدد کی ہے تمہارے اپنے کمزوروں کی وجہ سے صحیح بخاری و مسلم اس وبا اور اس بیماری نے ان ہوشیار اور سنجیدہ ممالک نمائے ہیں جنہوں نے اسباب اختیار کی اللہ کے حکم سے اپنے نفسوں اور شہریوں کی حفاظت کی اور اللہ کے سنن و قوانین کے ساتھ معاملہ کیا جبکہ کچھ ممالک بیٹھے رہے اور سستی برتی یہاں تک کہ اس بیماری نے انہیں جکر لیا اللہ کے لیے بڑھائی ہے جب تک حلال کے بعد حلال نکلتا رہی اللہ سب سے بڑا ہے جو رمضان کا رب ہے جو شوال کا رب ہے دوستو یہ مبارک ملک مملکت سعودی عرب آتا ہے تاکہ تغریخی فیسر اور بابصیرت وزن اپنائے وہ اس سرزمین پر جینے والے شہری اور مقیم کی صحت کو دینی قسوٹی اور اس انسانی پہلو سے دیکھتا ہے چنانچہ اس نے تمام احتمالات چنانچہ اس نے تمام احتمالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے بعد اپنے افراد اور وسائل سے مدد لے کر چوبیس گھنٹیں تمام سیگتوں لگا دیا ہے اور تمام طاقتوں کو متحرک کر دیا ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و احسان سے اس حکومت کو حکمت اور اچھی تدبیر سے نوازہ ہے اس لئے اس نے بچاو کے تمام طریقوں کو اس لئے اس نے بچاو کے تمام طریقوں کو کام میں لائے علاج کے تمست فراہم کی اور بلائے استثناء سب کے لئے ہر اتبال سے آرامت بنارہ اور بائزت گزر پسر کے اسباب محید کی اس مقام پر انپرسر عمل بہادروں کے لیے قدر و تحسین اور شکری کے علفاظ کہنا ضروری ہے ان سے میری مراد سکردی اہدگار طبی عملہ سماجی خدمات سکردی افراد علماء و دعات ہیں نیز ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی مدد و تعاید کرنے والے اور ان کے لئے دعا کرنے والے لوگ بھی ہیں یہ سب اس مبارک حکومت کے سائے میں اور اس کی تعلیمات اور روشنی میں معاشرے کے لئے اور معاشرے کی خاطر جی رہی ہیں اسی طرح یہ ان خدمات کی قدر و تحسین کا مقام ہے تمام مطالق اجدار عالت دیکھ رہے کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور بسر کے لوازمات کو عالی بیماری آسان بنا رہے ہیں یہ ماری بھائیو ہیں اس بات کے دیون میں اچھی طرح حکمرانوں کی سم وطاعت کا حصول نمائع ہونا ریدہ مندی اتمنان اور استقام میں اس کا اثر دیکھنا اس مبارک ملک کی کوشش ہو اور اس کی سر ہر رہنے والی کی اچھی دیکھ رہے کا نمائع ہونا ہے اسی طرح تمام خوشان لوگوں کا اپنے اپنے کام کی نوعیت تخاصص اور احتمام کے مطالق دولت ہوتلوں حسبتالوں اور رہائشی مکانات کے ساتھ شرکت کرنا اور ان سب حکومت کے اختیار میں دینا بھی نمائع ہے یہ سب قیادی و عطا اور حکومت کے خیسروں کی وعد حمایت اور ان کی پابندی اور لوگوں کی خدمت کے تابناک نمونے ہیں اس لئے آپ اپنے عین سے شادہ ہو جو پر اللہ کے قدل سے خوش ہو جائیں اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس نام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بہتر اس سے بدرجہ بہتر ہے اس کو جمع کر رہے ہیں اللہ کی برائی بیان کرتا ہوں وہ اپنی قدرت کے ساتھ عرض پر مستوی ہے اور اس کی عزت و غلبہ کے سامنے تواد و اختیار کرتے ہیں اس کی حمد بیان کرتا ہوں جو کہ مومنوں کا دوشہ ہے اس کے بعد اے اللہ حقیبندو اس بلا میں نجات اور کامیابی آدمائشوں سے حاصل ہونے والی خوائد کی حفاظت کرنے میں ان میں سے کچھ خوائد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جیسے رضا مندی صبر اچھا توقع و رجوع اس سے اچھا تعلق دوننا اور اللہ کی اطاعت تو لازم پکڑنا جب کبھی کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں چنانچہ رحمت ہوگی صبر ہوگا اور ہدایت ہوگی اللہ کا فرمان ہے ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور ہدایت یارتا ہے ان فوائد میں سے تعلیمات پر عمل کرنا اور مطالق ایداروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے نداموں کی پابندی افواہوں سے دور رہنے اور افواہوں اور قیسروں کی حضر کرنے میں دمیداری کے میاں پر فائز ہو اللہ کے حکم سے مصیبت و جرور چھڑ جائے گی لیکن اس کے بعد پھر کیا اس وعباد سے نجات پانے والا وہ ہے جس نے پیغام کو سمجھا و توبہ کرنے میں جلدی کی اور اپنی زندگیہ اور اس کی ترجیحات کو نئے سرے سے ترطیب دیا نجات پانے والا وہ ہے یہ سمجھ لی ہے اس میں خاتمہ میں اور افصد کے لیے تیاری کرنے میں یہ آزمائش اس لیے آئی ہے تاکہ غلط ربیت اور اصلاح کریں آزمائش جب مسلسل رہتی ہیں تو روڑ جاتی ہیں جب وہ آقے ہوتی ہیں تو مضمحل ہو جاتی ہیں زیادہ آزمائش تہدیب کے لیے ہوتی ہیں تہدیب کے لیے نہیں اللہ کا فرمان ہے ان کے ایمان لانے پر شاید آپ کو اپنی جان پھو دیں گے ان چاہتے تو ان پر آسمان سے خویہ ایسی نشانی اتاہتے کہ جس کے سامنے ان کی گردانیں خم ہو جاتی ہیں غلط اور آپ کو اپنے کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ کنکہ میں یہ بات کہتا ہے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام کے ان کے لیے ارکتہ و رنہ کے مفر جاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والی اللہ الحمد اللہ اکبر کبیر و سبحان اللہ مختبہ وصیلا وصلا اللہ وسلم وبرک على عبد رسوله سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما کثيرا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا وجود حق ہے اللہ سب سے بڑا ہے جس کا وجود عظیم ہے اور اس کا موجود بہت زیادہ ہے ہم کے لیے ہر طریقی تعریف ہے تنہا اسی کے لیے بندے کی نماز ورکو اور سجدہ اللہ سب سے بڑا ہے اسی کے لیے بندے کا سیام ورکو اور عید ہے میں اس باقداد کی حمد کرتا ہوں اس کا شکر بجا لاتا ہوں کوئی چیز نہ اس کے پہلے ہے نہ اس کے بعد اس نے تنہا اپنے بندے کی مدد کی اپنے سپاہیوں کو غالب کیا اور دشکروں کو شکست دی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں جن کے ہاتھ جن کے ہاتھ کی اوہیوں میں سے پانی جاری حضرت السلام اور برطب ناصل فرمائے انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے سو اس آزمائش کی سو اس آزمائش کے اسبات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی احتائی امید یہ ہو گئی کہ وہ اپنے کچھ زندگی کی طرف نوٹ دائیں جس کی خوبصورتی اور رفاداری سے غافل انہیں اس حدیث نبوی کے مطلب کا ادراف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے رہائش میں اپنی حمد اور صحت مند جسم کے ساتھ رات گداری اور اس کے پاس اس دن کے جو ہویا اس کے لیے پوری جنیا سمیٹ دی گئی ہے حافظ ابن حجب حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کرب کے ساتھ اشاقی اور سختی کے ساتھ آسانی کے دلے ہونے کے اسرار میں سے یہ ہے کہ کرب جب سخت ہو جائے پھر بڑھ جائے اور انتہا کو کھنچ جائے اور اس وقت مخلوقات کی طرف سے اس کے ختم ہونے کی امید نہ بچے تو بندے کا دل صرف اللہ سے اڑھ جاتا ہے اور یہ اللہ پر توقف کی عقیدت یہ زیادہ تر ان اسباب میں سے ہیں جن کے ذریعے ضرور کے طلب کی جائے کیونکہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوتا ہے جو اس کو توقف کرے اللہ کا فرمان ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو سلسللہ پر توقف کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالی اپنے کام پورا کرے یہ رہے گا اللہ تعالی نے ہر چیز کا اگر اندازہ مقرر کرتا ہے اللہ کے بندے آپ کو اپنے اللہ کے بندے اپنے آپ کی اور اپنے وقت کی تقاضی کرو اپنے جناہ کی مغفرت طلب کرو حصوب و شام اور سان سویری اپنے رب کی حمد و تسویح کرو خبروں کو زیادہ دوسری منتظر نہ کرو اور ٹویٹس اور ٹویٹس پر نظر دوڑانے میں مشغول نہ رہو عمر ان چیزوں میں ضائع ہو جاتی ہے اور ان کا خائدہ بہت کم ہے لوگوں کے حقائق کھل گئے ہیں ان میں سے کچھ تو کچھ توکل والے ہیں کچھ تو توکل والی ہیں کچھ معایسی کے شکار ہیں تو کچھ امید سے خربوں آپ لوگے صحت وعافیت کیا ہمیں جانتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ملک اپنے پتنیران اور سیکیورٹی صحت اور خدمت اسے جوڑی اہل کا روح مقام و مطبع تو پہنچانتے ہیں اللہ کے لئے بڑائی ہے اللہ آپ پر رحمت آپ مہربان بادشاہ کا دروازہ کٹائیں اور اس بلا کو دور کرنے کے لئے اس کی طرح متوجہ ہوں دعاوں کے ساتھ آپ کی چیخیں بلند ہوں اور گریہ وزاری کے ساتھ آپ کے ہاتھ اس کی طرح پٹیں آپ پر آپ آپ کی دعا سننے والا اور آپ کی نیت اس سے باخبہ ہے اے اللہ تو ہم سے اس براد کٹا دیں جس سے ہمارے سینے تنگ ہو گئے ہیں اور ہم بے بس ہیں جس کے مقابلے میں ہماری طاقت کمزور پڑ گئی اے اللہ تو ہمیں اپنے حد امان پناہ محبت اور قدم داخل کر لیں اے اللہ ہم بلا کی سختی بد وقت کی پہنچ پورے فیصلے اور دشمن حسائی سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ تو ہمیں جمعاری کے شر سے بچا لیں ہم سے اس وعبا کو دور کر دیں اور بلا سے نجات دیں اپنی رحمت و لوگ سے بے شک تو ہم کا رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہم سے وطنوں سے مسلمانوں کے وطنوں اور سارے جہان سے مصیبت کے دور فرمائے اے اللہ تو ہمارے بناوں کو معاف فرمائے ہمارے عیبوں کو چھپا ہمارے پسائد کو دور کر دیں ہمارے بلطلع بھائی کو آفیت سنوات ہمارے بیماروں کو شفا دیں اور ہمارے مردور پر رحم فرمائے اے اللہ تو ہمیں خوش غوار زندگی اور خوشن خاتمہ سے سرفراز فرمائے اور اسے حافظے تو اپنا معاملہ تیری حوالے کر دیں اے اللہ تو ہم سے ہر شکایت کو دور فرمائے ہر مصیبت کو حقا ہم سے ہر مناجات کو قبول فرمائے ہمیں دقوہ کا لباس اور جنت کو ہمارے حدانہ بنا اے اللہ تو ہم سب کو اور ان سب کو جو خدمت میں لگئے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ تو ہم پر آور اور ان سب پر عید کو بار بار لوٹا اور امن و امان کے ساتھ ہم پر لوٹا مسلمانوں آپ اپنے عید کی آپ اپنے عید کی خوشی منائیں آپ کو عید مبارک ہو اور اللہ آپ کی اطاق تو قبول فرمائے مسکرائیں خوش رہیں اپنے نفسوں اور اپنے اہل عیال اور اپنے بھائیوں میں خوشی خیرائیں عید اور مبارک بات اس شخص کے لیے ہیں جو آجت مندوب کے ہوتے پر مسکرائیں مختصر کریں اور بیماروں اور مسئلہ زدگان میں خوشی داریں مسلمانوں عید دلوں کی صلح صفائی اور نفسوں کی مسالحت کا شاندار موقع ہے عید دینہ و حسد کی گندگیوں کو دھونے اور چھپی دشمنی اور خود کو ختم کرنے کا موقع ہے سماجی باہمی رابطے کی سائٹوں اور گروپس جنہیں رشتدار دوست اور احتمام و دیکھ ریک والے بناتے ہیں ان میں خوشگوار کلام اچھی گفتگو خوش خبر گیری کرنے سوال کرنے اور مباہ خوشی کے جملوں سے تبادلے کے پہتے ہیں طریقی اور وسیع دروازے موجود ہیں عید اس شخص کے لئے خوشی و مسرف کی عید ہے جس کا باطن پاک ہو جس کے نیت حالص ہو جس کا اخلاق لوگوں کے لئے اچھا ہو اور گفتگو میں جس کا کلام نرم ہو عید کی خوشی آپ ماں باپ کی رضا مندی میں بھائی و بہن کی محبت میں صلح رحمی میں مسکین کو کھانا کھلانے میں ننگے کو پہنانے میں خوف زدہ کو بے خوف کرنے میں علم کو دور کرنے میں یتیم کی سرپرسلی کرنے میں اور بیمار کی مدد کرنے میں پائیں گے اور بھلائی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں آپ عید کی خوشی اپنے رد کی خشنوطی میں اور اپنے دولاؤں سے باز رہنے میں تلاش کریں رمضان کے بعد احسان کے مداہر میں سے یہی کہ بند اطاف اور استقام کے نحت پر قائم رہیں اور نیگی کے بعد نیگی کریں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دیا کہ آپ رمضان کے بعد رمضان کے ساتھ شوال کے چھے دن بھی ملا لیں جس نے عیسیٰ کے اگویہ اس نے سال بڑھ کے روزے رکھیں اللہ ہم سے اور آپ سے سیاہ و قیام اور ساری تعاطوں اور نیک آمان سے قبول کرمائیں اللہ کے لئے بڑھائی ہے جب تک ہمارے فضل اور فلائے سے نوازتا رہیں اللہ کے لئے بڑھائی ہے جب تک نعمتوں اور فرقہ کی بارش پرساتا رہیں آپ سے درود و سلام بھیجیں اس نبی پر جو اللہ کی طرف سے ہمارے لئے دفتہ دیوی رحمت اور نوازی کی نعمت اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا اللہ کا فرمان ہے بے شکرات اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں کم اے مومنوں ان پر درود بھیجو اور فوق سلام بھی پڑھتے ہیں کوئی اسلام پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود السلام برکتہ رہناہو اکرام ناظر فرمہ اپنے رسول ہمارے نبی برکتہ حبیب تلید رسول پر آپ کی نیک و پاکباز آل اور ازواج مطاہرات معاق المؤمنین فکر اے اللہ تو راضی ہوجا فلاکر عاجدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام صحبہ کرام سے تابعین سے جو ان کی اچھکر بیرابی کرے اور ہم سے بھی اپنے فضل فرمہ انسان سے راضی ہوجا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرمہ اے اللہ تو شرک اور مشرقین کو غلیل کر اوسر اور ہمارے سر پراؤں اور دمیداروں اصلاح فرمہ اے اللہ تو ہمارے سر پرستی ایسے لوگوں میں دے جو ہمارے بارے میں سے درے ہیں اور خیریر لذار کو پولے اے اللہ تو ہمارے حکمنار اور امام کو خاضر بن حال میں شہن کو اپنی طاعت اور اپنی ہدایت اور اپنی پسندی کے کام کے لئے توفق دیں ان کے دریح اپنے دین مسئلہ اتا فرمہ اسلام اور مسلمان اتا فرمہ اللہ تو انہیں اور ان کے ولی احد ان کے بھائیں اور ساتھ کو خیر کی توفیق اتا فرمہ اور اس کام کی توفیق اتا فرمہ جس میں بندو اور شہروں کے لئے ملائی اے اللہ تو مسلمان کے تمام برانوں کو اپنی کتاب اور اپنے اپنی کتاب اور مبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمہ انہیں مومنوں کے لئے رحمت بنا اور انہیں ایک رائے پر متحد کر دیں اے اللہ تو انہیں ایسی بلا میں منطلع کر جو ظالم لوگوں سے دور نہیں جا سکتی اے اللہ جو حضرات تبی سیکورٹی کام مصروف اللہ تعالی اے اللہ تو ان کے مغفر کر اے اللہ تو ہم سے محو غلاء اور بلا کو دور کر اے اللہ تو ہم سے زلازل اور زنا اور آزمائش کو دور دیں ہم سے اور تمام مسلمان کے منقصے دور فرمات اے اللہ تو خمیس دنیا والآخر دار ثالث اے اللہ وآخر دعوان الحمد للدائر رب العالمين لا اله اللہ اللہ اكبر والله اكبر والله الحمد والله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله فترة واصلة صلى الله وسلم وبرک على نبينا محمد وعلى عليه وسعد ياد معید سلم تسليم كثيرا واصل وصلا اللہ وسلم وبرک على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وسلم تسليم كثيرا محمد